ہے اور کیا کچھ ہوا ہے یہ بلکھل تارے کشمیر کے پسمادہ کھاندانوں کو درپیش گروبت کو اجا کر کرنے والے ایک دل دہلانے والے واقعے میں تیرگام سونہ وائری سے تعلق رکھنے والی ایک چودہ سالہ اسکولی لڑکی نے بومیرہ طور پر متحدد گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی جب اس کے کھاندان نے اس کی اسکول کی فیلز جو ہے ادا کرنے میں جدوجہد کی جو اسے کاسر رہے خودکشی کی کوشش کے بعد اسے بیمنہ کے جیوی سی ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے پیٹ کی سفائی کی اور انتہائی نگہ داست فراہم کی لڑکی دو دن تک داخل رہی اور خوش پسمتی سے بچ گئی حالانکہ لڑکی جس کی شناکت کو پوشیدہ رکھا گیا مبینہ طور پر بیس کے قریب بے ترتیب گولیاں کھائی جو جیوی سی کے نسکے سے پتا چلتا ہے دیبی نسکے میں کہا گیا ہے کہ چودہ اکتوبر کو اس نے بے ترتیب گولیاں کھائی تھی اور پیٹ کی سفائی کی گئی اور اس کا ایک قدامت پسندی سے اتظام کیا گیا تھا اس کے مستقم ہونے کے بعد اسے سولہ اکتوبر کو ڈس چارج کر دیا گیا اس کے اہل کھانا کا کہنا ہے کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی جو اس کی واحد وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے گھر والوں کی سکول کی فیس ادا کرنے کے لئے جو ان کے پاس وسائل نہیں تھے جو وہ نہیں کر پا رہے تھے تو اس وجہ سے اس نے ہونے کے بعد یہ قدم اٹھایا اور خالی اگر بات کریں گے چودہ سال کی محض یہ لڑکی تھی جس نے اتنا بڑا یہ دیسجن لیا تھا اور خودکشی کرنے کی کوشش کی اس کے چچا کے اگر بات کریں گے محمود حسین نے بتایا کہ خاندان کے حالات کے بارے میں جو اس نے آگاہی دیئے اس نے ساتھوں پر بتایا کہ کس طرح اس کے والد نے مختلف کاروبار کرنے کی کوشش کی صرف بار بار جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس نے ہر کاروبار کرنے کی کوشش کی لیکن ہر کوشش نقصان میں ختم ہوئی آخر کار اس نے مویشوں کا کاروبار شروع کرنے کے لیے اپنی تمام زمین بیج دی اور پنجاب سے مویشی خریدے لیکن جلد ہی تمام مویشی مر گئے جس سے خاندان مزید گربت میں ڈوب گیا جس کا گہرا اثر اس جو ہے کم سن بچی پر ذہن کے پڑا حالانکہ اس کی سکول کی پھیز کی اگر بات کریں گے تو یہاں پہ خاندان کی مالی بریشانیوں نے لڑکی پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا بلاکھر اسے یہ محضوز ہوا کہ اس نے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور محض راستہ یہی بچا ہے کہ خودکوشی کی جائے حالانکہ گربت نے اس سے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ وہ سوچتی تھی کہ خودکوشی ہی اس سے جو ہے بچاؤ ہے جو بھی اس کے مسائل ہے جو بھی پریشانیاں ہیں بلچہ سے بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات کے برقص جہاں اسکول کے حکام تائل بیل مو پر بلا معاوضہ فیس کے لیے جو ہے دباؤ ڈال سکتے ہیں اس لڑکی کا اسکول جو ہے سمجھ دار اور صبر کرنے والا تھا اگر اوڑینہ گاؤں کے اسکول کی فیس کی رسیب کی بات کریں گے تو یہاں پہ انہوں نے کسی رقم وہاں پہ بکایا تھی لیکن انہوں نے جو ہے بیس ہزار روپے کی ریایت بھی دیرہ کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نمبے ہزار روپے فیس بکایا تھی جو کی جدو جہد کرنے والے خاندان کے لیے بہت بڑی رقم ہے اس افسوسناک واقعے نے کشمیر میں نوجوانوں پر گروبت کے اثرات کے بارے میں بات چیر کو جنم دیا جس میں مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے خاندانوں کے لیے خاص طور پر تعلیم تک رسائی میں زیادہ مدد کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے اگرچہ لڑکی کو دوبارہ پڑائی میں شامل ہوئے چند دن ہوئے ہیں لیکن وہ شدت سے کسی ایسے شخص کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے جو اس کی سکول کی پھیس ادا کر سکے اور اسے اس پریشانی سے چھٹکارہ دلا سکے جی تاریخ آہ بہت بہت شکریہ یہ جانکری دینے کے لیے عارب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے ناظرین ہم دو ایسے واقعے ہیں ایک واقعے میں کیا ہوا ہے کہ جو یہاں نہیں ہوا ہے اگرچہ وہ آہ کہیں اور ہوا ہے جہاں پر ایک بچی نے خودکوشی کی ہے اس کی جان چلی گئی لیکن خوشکت مزدی سے جو کشمیر کا واقعہ پیش آیا ہے اس میں اگرچہ اس کی جان بچی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو ہمارے ساتھی عارب بتا رہے ہیں کہ سکول نے تو اپنی طرف سے کوشکی لیکن اس بچی پر بھی کیا بیٹ رہے گی اس کی ذہن پر کیا بیٹ رہے ہوگی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے بچے سکول آ رہے ہیں ان کے پیرنٹس فیس ادا کر پا رہے ہیں کئی نہ کئی اس کے ذہن پر یہ بات تھی اور اس نے اپنی جان لینے کی کوشکی اور دکٹروں نے اگرچہ اس کی جان بچائی ہے ابھی وہ پھر ایک بار اپنے تعلیمی ادارے میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہی ہے لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو تعلیم ہے ہمارے اوپر کہیں بوجھ نہ بن جا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو آج تعلیمی ادارے صرف فیس ادا لیتے ہیں اور اتنی بڑی رکومات لے رہے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اب اہم موضوع جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں نرزگرہ میں ایک سنگین معاملہ سامنے آیا ہے جمہ کشمیر سے جمہ کشمیر کے اگر بات کرے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو طلاق کا ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور دو ہزار کیس کی بات کرے تو تیس فیصد طلاق شرح میں اضافہ ہوا ہے دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار چوبیس تک جو طلاق کی شرح ہے اس میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے اس بارے بھی بتایا جا رہا ہے کہ بالکل سے جب ہم جمہ کشمیر کی بات کرتے تو یہاں پر اکثر اس جو ہے ڈومیسٹک وایلنس کے کیس جو ہے وہ کوٹس میں التوامے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اکثر کیس جو ہے وہ خواتی نے اپنے خواند کے اوپر جو ہے لگائے ہوئے ہیں کہیں ایک کیس کی سنوائی بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ابھی جو مکشمیر کی حالت ہے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں طلاق یعنی کہ جو ایک اسلام کی اگر بات کر رہے تو اسلام اگرچہ اسے حلال بھی قرار دیتا ہے لیکن سب سے بڑا سب سے بڑا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں دوسری طرف سے ناظر کرام اسے غنہ بھی قرار دیتا ہے ناظر کرام اس موضوع پر بات کرنے کے لئے جہاں میرے ساتھ زرگر گلزار بھی ہوں گے میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں کہ اسلام میں جو چیز حلال ہے اس میں طلاق بھی حلال ہے لیکن اس سے ایک بری چیز بھی اسلام میں کہی گئی ہے جو مکشمیر کی بات کرتے تو دن با دن یہاں پر طلاق کے معاملات میں ناظر کرام آپ کو بتا دے وہ جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کل ملاکر اگر دیکھا جائے تو جو مکشمیر میں اس وقت دو ہزار گیرہ میں جو طلاق ریشو تھا وہ صفر اشاریہ چونتیس فیصد تھا جو کی پنجاب ہمارچل پردیش اترا کھنڈ اور ہریانہ سے کم تھا لیکن بدقسمتی سے دو ہزار بارہ کے بعد دو ہزار چوبیس تک کی ریشو تیس فیصد بڑھ گیا ہے اب اس کی وجوہات کیا ہے کہ جو مکشمیر میں اس طرح سے طلاق ہونے کے وجوہات کیا ہے معاملات کیا ہے وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے لیکن اس میں خاندانی مداخلت مالی دبا منشیات کا استعمال نوکری کے مواقعوں کی کمی نائن ساپی اور بانچپن کا الزام لگانا اور ایک دوسرے پر جو ہے تنقید جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مین فیکٹرز ہے کہ جو آج کل طلاق ہو رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے میرے ساتھی زرگر گلدار جن سے اس موضوع پر جاننا چاہیں گے کہ جمع کشمیر میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ تیس فیصد جو ہے طلاق کے شرعہ میں اضافہ ہوا ہے گلدار صاحب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جب ہم جمع کشمیر کی بات کرتے ہیں جو ابھی ریپورٹ سامنے آئی ہے دو ہزار بارہ کے بعد تیس فیصد طلاق کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے یہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے جی تاریخ صاحب آہ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اس آہم موضوع پر مجھے مدعو کیا ہے اور شرعہ میں اضافہ پہلے ہم اس کے آہ وجوہ دیکھیں گے کہ آئیسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں یہاں پر اور اس میں اضافہ کیوں ہوا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ آہ میں موضوع الزام کسی کو ٹھہرانا نہیں چاہوں گا لیکن آہ پہلے تو آہ اپنے گھر میں جو ہم پروریس دے رہے تھے اپنے بچوں کو اس پروریس میں اب اگنورنس آگئی ہے اگنورنس ماں باپ کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف کوئی نظر رکھی نہیں جاتی ہے جس میں ان میں آہ جو ہے آہ صحیح جو نکاح کا جو فلسپہ ہے وہ ان کو سمجھانے میں قاسر رہے ہیں جب نکاح ہوتے ہیں اور نکاح ہونے کے بیعت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آہ دونوں آہ لڑکے اور لڑکی میں جو ہے آہ کوئی تھی برداشت کا جو آہ جو مادہ ہونا چاہیے تو وہ کم ہوا ہوا ہے اور اس کے محرکات کہا کہا ہیں آئندہ لیکن ان کے اس بارے میں معلومات نہیں رہتی ہے کیونکہ یہ ذمہ داری کہنے والدین کی ہوتی ہے اس کے بیعت یہ سکولو میں جو ہمارے سکولو میں ایک خاص چیز جس کو ہٹایا گیا ہے آہ وہ ہے آہ جو طریقہ کار ہے جو ہم سیرت کہیں گے یا ہم یہ کہیں گے کہ آہ جو آہ سیرت کے ساتھ ساتھ جو آہ سمجھایا جاتا تھا جو طریقہ کار سمجھا جاتا تھا ان کو ہماری بچوں کو آہ وہ آہ جو کتاب ہیں وہ نساب جو ہٹایا گیا ہے اور اب ہم معاشرے کریں گے ہمارے معاشرے میں یہ روجان جو بڑھتا جا رہا ہے آپ نے کہا کہ دوہزار بارہ سے دوہزار چکبیس تک اس میں تیس پیصد کا عزاپہ ہوا ہے اور ہم نے بھی نوٹس گیا ہے کہ اکثر اور بیش اور عدالتوں میں ہم بھی کئی عدالتوں کا چکر کاٹا ہے ہم نے اور ہم نے دیکھا کہ آہ وہاں پر زیادہ تر کیسے جو ہے وہ یہی آہ وہاں پر داخل کیے گئے ہیں اور وہاں داخل کیے گئے ہیں اور انہی کیسوں کے سما زیادہ تر ہوتی رہتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آہ جو قویت برداشت ہے آہ لڑکی یا لڑکے میں یہ بہت کم ہو چکا ہے آج کے ڈیٹ میں لیکن اس کے آہ پس منظر میں کیا وجوہات کار فرما ہے وہ وجوہات میں آپ کو تھوڑی در بیان تو آہ تھوڑی بیان کرنا چاہوں گا کہ آہ جو ذمہ داریاں ایک والدین پر آئید ہوتی تھی لیکن وہ والدین بزاہ دکھو دیا تو نوکر کے سلسلے میں یا کاربار کے سلسلے میں یا کسی اور وجہ سے آہ بچوں کو اگنور کر چکا ہے کیا آہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو ہم آہ تربیتگاہ بیجتے تھے اپنے بچوں کو تربیتگاہ میں جس کو ہم سکول کہتے ہیں اس تربیتگاہ میں اب وہ اس قسم کے تربیت نہیں مل رہی ہے جو ان کو معاشرے کو مضبوط بنانے کے لئے ملنی چاہیے تھی آہ محرکات یہ ہے تیسری بات کوئی برداشت کم کیوں ہوا کیوں وہ دیکھتے ہیں اپنے ایلڈرز کو وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں اپنے بڑوں نے آہ ان کی طرف جو اگنورنس کا رکھ کیا ہے اور اگنورنس دکھا رہے ہیں اور جس وجہ جیسے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہر معاملے میں آزاد سمجھتے ہیں جب نکاہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو نکاہ کے معاملے میں وہ خوشی سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو نکاہ کا فلسفہ معلوم نہیں ہے نکاہ اس کا اصلی فلسفہ کیا ہے تو وہ اس کو اس لیے کرتے ہیں خوشی سے قبول کرتے ہیں اور ہر قسم کا خرچہ کرتے ہیں اور آہ رسومات تمام رسومات میں وہ برچر کا حصہ لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ان کے ہاتھ میں ایک موبائل رہتا ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے ان کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے اور وہ مغربیت کو اپنا چکے ہیں مغربیت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آزادی وہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں ہم جو جیسے کہ پاکستان میں جو پڑوس ملک میں پاکستان میں کئی سالوں سے وہاں پر خواتین جو ہے وہ جلسے اور جلوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری مرضی ہم جو کرے تو ہماری مرضی خاتون کے اپنی مرضی تو یہ اس چیز دیا ہے کہ لڑکی لڑکیوں میں بھی اس قسم کا وہ جو روجان اس کو بڑھاوا دیا ہے کہ وہ جو چاہے تو وہی ہو سکتا ہے اور یہ شادیاں جو آج ہو رہی ہے یہ بہت کم کلیل ٹائم تک ٹکتی رہتی ہے اور ان کا آسانی سے کیونکہ یہاں پر اومینس پلیس ٹیشنز بھی ہیں اور وان پوائنٹ سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں سرکار کی طرف سے ایسے معاملات کو حل کرنے کے لیے لیکن اس کے بیعت بھی یہ معاملات زیادہ تر التوا میں ہیں کوٹوں میں کیونکہ دونوں لڑکے اور لڑکیوں میں خصوصاً لڑکیوں میں قویت برداشت کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جی آپ نے ایک اہم بات کی اور اس میں اور ایک فیکٹر جو ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم جمہور کشمیر کی بالخصوص بات کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ڈائیووز ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا اور جو قویت برداشت ہے وہ سب سے بڑی بات میں عرفی عام میں ناظرین کو سمجھانا چاہوں گا برداشت کی بات ہم کرتے ہیں گلتا صاحب یہاں پر ایک بڑی بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا برداشت سب سے بڑی بات ہے چونکہ جب آپ کے پاس برداشت نہ ہو چیزوں کو سہنے کی تو ضروراً لازمان جو ہے چھوٹے چھوٹی چیزیں بڑی بڑی چیزیں بنی جاتی ہے اور ابھی جو اس میں ایک بات اہم کہی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ مس انڈرسٹیننگ کی وجہ سے بھی ڈائیوز ریشو بڑھ رہا ہے یعنی دو میاں بیوی ہے آپس میں کوئی مس انڈرسٹیننگ ہے تو یہ اس حد تک جاتے ہیں یہ اس حد تک جا پہنچتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں وہ ڈائیوز لے آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جب ہم بچوں کی شادیہ کریں انہیں برداشت سکھایا جائے پیشنس کیا ہے اور جب پیشنس ان میں نہیں ہے تو وہ جوہات یہی ہے جو آج کچھ ہو رہا ہے جی آہ تاریخ صاحب جس کے میں نے ابھی کہا کہ آہ پہلا درزگاہ جو ہوتا ہے وہ اپنا گھر ہی ہوتا ہے بچوں کے لیے اور اس کے بیت اپنے آہ ذمہ داریاں سکولوں پر آئید کرتے ہیں اپنے بچوں کو سکول میں ڈال کر آہ لیکن وہاں پر سب سے پہلی کئی سالوں سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں پر اخلاقیات کو سکھایا جا رہا تھا وہ اخلاقیات ختم ہو چکے ہیں اگرچہ ہمارے پاس آہ موسر آہ تعداد میں کافی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں کتابوں کی شکل میں بھی اور آہ ڈاکمنٹ آہ ڈاکمنٹس کے حوالے سے بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس ہارے چیز موجود ہے اور وضحات کے ساتھ ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہیں ہمارے پاس قرآنی آہ قرآن قرآنی مجید بھی ہے آہ جو آہ راہ مستقیم پر آہ چلنے کی اہدائی دیتا ہے اور اس میں کہیں کہ یہ چیزیں آہ بارحال ہمارے سکولوں سے بھی ہٹا لیا گیا ہے اخلاقیات باقی چیز سب کچھ ہٹا لیا گیا ہے اور یہ بچہ اب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے جو ہی یہ سکول ہائر سکنڈری میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو آزاد ماننے لگتا ہے تو اپنے فیصلے کرنا چاہتا ہے اور یہ اپنے فیصلے میں کسی بھی آہ بڑے کی آہ مداخل نہیں چاہتا ہے ندیجہ یہ نکلا کہ ان میں قوت برداشت کم رہا اور وہ اپنے من پسند آہ جس لڑکی کو بھی پسند کریں گے تو ان کا ایک آہ ذاتی طور ان کا ایک ایگریمنٹ رہتا ہے پہلے آہ کہ آہ شادی کریں گے لیکن شادی کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے میں یہ کروں گا یا آپ یہ کرنا لیکن وہاں پر آہ اس لڑکے پر کچھ ذمہ داریاں اپنے گھر کی بھی ہوتی ہے آہ گھر کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہے کہ اس کے مالدین ہوتے ہیں اس کے بہنیں ہوتے ہیں اس کے گھر میں ایک نظام چلا آتا ہے آپ ہی عرصے سے آہ اس نظام کو آہ رد بدل میں دیکھنا وہ بھی پسند نہیں کرتا ہے تو آہ کنٹرڈیٹ ہو جاتا ہے ان دونوں کے خیالات تو آہ ان کا روک آسانی سی جاتا ہے کہاں کی طرف یا تو آہ یا تو آہ آپ کافی اسلامی آہ یا جتنے بھی سماجی آرگنیشن کی طرف ان کا روک جاتا ہے تو پہلے یہ نوٹس کرواتے ہیں پھر آپس میں پھر بڑھ جاتے ہیں تو لاشٹ میں دیکھا میں نے گزشتہ چار سالوں میں میں نے کیا دیکھا ہے کہ لاشٹ میں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ڈیمان ہوتی ہے ہمیں اتنے لاکھ دے دو تو ہم آپ کو آپ کا طلاق ایکسپٹ کریں گے اور ہمیں ڈیو بدقسمتی کی بات ہے جو ہمارے بچے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ نے شادی کرنے کے بعد اصل میں جو دو معاملات وہ بڑے ہیں ایک یہ ہے کہ جب ہم نکاح آ جا کرتے ہیں مسلم کمیونٹی میں تو نکاح جو ہوتا ہے بدقسمتی سے وہ بچی سنتی نہیں ہے وہ کہی ہوتی ہے لڑکا کہی ہوتا ہے اور یہ خدوا صرف جو ہے وہ لڑکا ہی سنتا ہے اسی حد تک رہتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں اگر دیکھا جائے دو ہزار بائیس تک جو ہے قریبا ساڑھے گیرہ لاکھ ڈائیووز کے کیس جو ہے پینڈنگ ہے تو ہمارے بچوں اور بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی آپ ڈائیوز فائل کرتے ہیں تو آپ کو تاریخوں پہ تاریخ دینے پڑتے ہیں کوٹ کے چھکر لگنے پڑتے ہیں اور آپ کی ایک زندگی ایک ہے یہ اب خوشی سے جی لے اور جہاں ساڑھے گیرہ لاکھ کیسز ہے اس میں آپ کا بھی ایک ہے اور سالوں سال لگتے ہیں لیکن آپ کا یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے بہتر ہے کہ آپ دونوں انڈرسٹیننگ کریں آپ سمجھے کیونکہ ضروری سی بات ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ جب دوسرے گھر میں جاتی ہوا جہاں ایڈجسٹ کرنے میں کافی وقت لگتا ہے اور لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں نے وقت تو لگنا ہے لیکن میں نے یہی ایڈاپٹ ہونا ہے اور دوسرا لڑکے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ لڑکی کو برداشت کرے ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ کوتا یا ہو گلدر صاحب قریباً ساڑھے گیرہ لاکھ فیملی کوٹس میں کیس ابھی پینڈنگ ہے تو یہ ایک alarming situation ہمارے ملک کے لیے بھی ہے جی جی تو یہ alarming situation ہے ہمارے ملک کے لیے اور میں کشمیر کی بات کروں گا فیلال جمع کشمیر کی بات کر رہا ہوں ملک کے ساتھ لیکن جمع کشمیر کی بات پر یہ کروں گا کہ جمع کشمیر میں یہ روجان 89 سے بڑھتا چلا گیا اور 89 کے بیعت بہت سارے لوگوں نے ان کا قویت برداشت بھی کم ہوا ہے لیکن یہاں پر میں ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں نکاح کا فلسفہ کہنے میں بھی آج جو ہمارے نکاح خان ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کے سائبان ہوتے ہیں وہ بھی پوری طرح وضاحت کرنے میں یا خدوہ دینے میں ناکام رہے ہیں اگر ان کو ان کو یہ وضاحت کرنے چاہے کہ خدوہ کے دوران ان کو وضاحت کرنے نکاح کی افاجت کیوں اہم ہے اور نکاح میں یہ بھی کہا جا رہا ہے حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ نکاح فنکشن میں جو شرکت کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو جو بھی نکاح فنکشن میں اس ایونٹ میں جو شرکت کرتا ہے تو اسی طرح اپنے گناہوں سے مبراہ ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اتنی افاجت کی اس کی نکاح جو تقریب ہوتی ہے نکاح کی تقریب خدوہ ہے اس کے کانوں تک خدوہ جاتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے صاف منظہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے بچے جن کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہیں کہیں جب ان میں چھوٹے مسلم کو لے کر جب تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے تو لڑکی اپنے گھر جاتی ہیں مائی کے جس کو کیا ہجاتا ہے اور لڑکا اپنے گھر میں ہی رہتا ہے اور ان کے نصیت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ہمدرد نہیں ہوتے ہیں وہ ان کو کیا نصیت سمجھانے کے بجائے وہ میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ بھی تجربہ یافتہ نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں اور اس نکاح کی فضیلت کو بیان کر سکیں جس کی وجہ سے اگر پروپرلی پوجیٹو طریقے سے ان کو نصیت کی جاتی تو شاید ان کے گھر بچ جاتے اور ابھی تک کسی نے یہ کسی نے یہ نہیں کہا کسی میں رجدار ماں باپ یا کسی بائی بہن نے یا اپنی بہن کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ جو آپ مائی کے میں کرو گے وہ آپ کا نہیں ہے جو آپ سسران میں کرو گے وہ یہ آپ کا اپنا ہے لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ یہاں پر پہلے سے ہی مطلب لڑکی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں لڑکا اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی مرض کے کھلاب جاتا ہے وہاں سے لڑکی اپنی ماں باپ کے کھلاب جاتی ہیں تو اس طرح کیا ہو جاتا ہے کہ اس طرح ذمہ داریاں جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ذمہ داریاں ان کو لگتا ہے کہ ان کے ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں لیکن ذمہ داری ہے اس کے بیان آہ لڑکی والے کو یہ کرنا چاہے آہ میں فیلال میں اپنی بات کروں گا میں دو بیٹیوں کا باپ ہوں تو میری ایک آہ ایک کلاس رہتا ہے ہر روز ایک کلاس رہتا ہے اپنی بچوں کو سمجھاتا ہوں میں دنیا داری بھی اور آخرت کا وہ آہ پورا نظار ہوں کے سامنے اور ان کو کہتا رہتا ہوں میں کہ آہ یہاں پر جو نکاح ہے نکاح سب سے افضل چیز ہے اس دنیا میں سب سے افضل نکاح جو ہے افضل چیز آہ نکاح ہے اور یہ تقریب میں شامل ہونے والے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح گناہوں سے مبراہ ہو جاتے ہیں اتنی فضیلت ہے اس کی لیکن آپ وہیں پر آپ نے ایک آہ بات کی ہے کہ طلاق والا لفظ جو طلاق والا لفظ اس کو زمان پر لانے سے ہی لر جاتا ہے انسان تو آہ کیونکہ یہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے دو کھندانوں میں دو آہ دو آہ روحوں میں اور دو انسانوں میں اور یہ تضاد جو ہے یہ ایک ایسا تضاد ہے جو اسلام کے روح سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوچاتا ہے معاشرے کو بھی اور ایک معاشرہ اس کی نقل کرتا ہے اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کی پرسنٹیج بڑھتا ہی جا رہی ہے لیکن آنے والے دنوں میں اگر یہی روح جان رہا لیکن اس کے سٹیک ہولڈر جتے بھی ہے سماجی تنظیمیں ہوں یا تنظیمیں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر والدین کو یہ چاہے کہ اپنے بچوں کو چاہے وہ لڑکے کا باپ ماں باپ ہو یا لڑکی کے ماں باپ ہو ان کو چاہے کہ وہ بہتر تربیت اگر سکولوں میں نہیں مل رہے ہیں تو اپنے گھروں میں شروع کریں تاکہ آہ اس بڑھتے ہوئے روح جان روح جان میں ہم آہ قابو پا سکیں یہ ایک ایسا روح جان ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس پر قابو پانا بہت ضروری ہے ہر سٹیک ہولڈر کو آگے آ کر اس پر بہت زور سے کام کرنا پڑے گا گلدو صاحب اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے کل بھی آپ سے اسی موضوع پر پھر ایک بار بات کریں گے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ یہ اہم جانکاری دینے کے لئے ناظر کے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے کہ جن لوگوں سے ہم نے جاننا چاہا کہ اگر یہ طلاق والا معاملہ سنگین بڑھتا جا رہا ہے تیز فیصد جو ہے وہ کشمیر جو مکشمیر نے بڑھ گیا ہے ملکی صدا پر دیکھا جایا تو ساڑھے گیرہ لاکھ کے قریب کیسز بھی پینڈنگ ہے اور جو مکشمیر کی حالت ازار کی اگر بات کریں اس معاملے میں وہ کہاں پہنچا اس پر کل بات کریں گے فیلال آپ سے اجازت لوں گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی